صبح سے اکتر مسلسل یہ پروگرام چل رہا ہے اور پروگرام کے حوالے سے گرام قدر تاثرات حضرت حکم صاحبان کے ہمارے سامنے آ چکے ہیں میں ان کے گرام قدر کلمات کی پرزور تائی کرتے ہوئے ادارے کے سیمہ دار یہاں کے اسادزہ اور طلبہ کو مبارک باتیں پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں حکم ہوا ہے کچھ گفتگو کرنے کا تو مشکات شریف میں ایک حدیث ہے ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام کی حضرت میں حاضر ہوئے ہیں اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں نسینت فرمائیے لیکن مختصر نسینت فرمائیے تو آپ علیہ السلام نے انہیں تین جملے فرمائے پہلی بات آپ علیہ السلام نے فرمائیے صلوی صلاة تبوت میں آئیے کہ جب بھی نماز پڑھو تو نماز ایسے پڑھو جیسے وہ شخص نماز پڑھ رہا ہو جس کو یقین ہو چکا ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے اگر ہم میں سے کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو نماز جس کی میں نیت باندھ رہا ہوں اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور ماہو یا میری زندگی کے آخری نماز ہے تو کتنے خوشو اور خضو کے ساتھ اللہ کے کتنے در اور قوم کے ساتھ اور کتنی توجہ و رنامت کے ساتھ میں وہ نماز پڑھی جائے گا اسی کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے کہ جب بھی نماز پڑھو تو اسی طرح نماز پڑھو کہ یہ زندگی کے آخری نماز ہے ظاہر ہے کہ انسان دن میں پانچ مرتبہ مسجد سے اگر یہی تصور لے کر کے نکلے گا کہ یہ میری زندگی کے آخری نماز ہے یہ میری زندگی کے آخری نماز ہے تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اتنا خوف اتنا ڈر اس کی طبیعت میں سما جائے گا کہ پھر اس کے قدم ادھر ادھر بہتے ہوئے اور ڈگمگاتے ہوئے اسے سوچنا پڑے گا اور اس کے قدم ڈگمگانے سے رکیں گے اور اس کی سوچ اور اس کے تصورات وہ بہتنے سے پاس آ جائے ہیں تو بزانی نماز کی بات ہو رہی ہے لیکن نماز کے ذریعے سے پوری زندگی کا نظام نبی پاک علیہ السلام نے سکھایا کہ ہر نماز کو اس طریقے سے پڑھو گیا یہ زندگی کے آخری نماز ہے دن میں پانچ مرتبہ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھنی ہے جب دن میں پانچ مرتبہ اس تصور کے ساتھ میں نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے کاملوں اللہ سے رفت اور اللہ کا خوف اللہ کا استحصار وہ قبیتوں میں اتنا زیادہ پیدا ہو جائے گا کہ انسان کی زندگی تو توبط صحیح اوپر چل پڑھیں گے دوسری بات نبی پاک علیہ السلام میں فرمائیں ایسی بات مت کہو کبھی بھی اپنی زبان سے کہ آئندہ کل تمہیں معذرت کرنی پڑے معافی ماننی پڑے معاف کرنا میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا میں یہ کہنا چاہتا تھا معاف کرنا میں نے غلطی سے یہ کہہ دیا تھا تو حضور دوسری تعالیٰ یہ دے رہے ہیں مختصر نسیت میں کہ زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے زبان پر کنٹرول یعنی کہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہیں کہ اس میں انسان کی پوری شخصیت اور اس کا کردار چکا ہوا ہوتا ہے انسان زبان کھولتا ہے تو زبان کھولنے کے ساتھ ساتھ ہی سننے والوں کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے اس کی سوچ کیسی ہے اس کا اندرون کیسا ہے اس کا مزاج کیسا ہے اس کا کردار کیسا ہے اس کے دل میں کس طریقے کی تصویریں جنم لے رہی ہیں سننے والے فوراں اندازہ رہا لے کریں زبان شخصیت کی پہچان ہوتی ہے زبان شخصیت کی ترجمان ہوتی ہے زبان کردار کی آئینہ دار ہوتی ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ فرمایا وَلَا تَقَلَّمْ بِقَنَامِ تُرْدِرُ مِنْهُ غَدَلْ ایسی بات نہ کہو کہ آئندہ کر اس پر معافی ماننی پڑے اگر غلطی ہو جائے تو معافی ماننی حضور کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر کے بات کرو جس سے بھی بات کرنی ہے اپنے والدین کے سامنے ہیں تو ہمیں کیسے بولنا ہے بچوں کے سامنے ہیں تو کیسے بولنا ہے بحیثیتِ استاد اپنے بچوں سے کیسے گفتگو کرنی ہے اور بحیثیتِ ماتہت اپنے فوق ماں فوق سے کیسے گفتگو کرنی ہے ماں فوق کی حیثیت سے ماتہت سے کیسے گفتگو کرنی ہے یہ سوچ سمجھ کر کے گفتگو کریں بولنے سے پہلے سوچیں انفاظ کو دولیں اس کا تناسو اس کا ٹیمپریچر اور پھر اس کے بعد میں اپنے زبان کھولیں تاکہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں افتبو کریں دعا مانگیں یا بیماری ہو پریشانی ہو مسیبتیں ہو تو سوچ سمجھ کر کے زبان کھولیں ایسا کوئی لفظ نہ ہو جو اللہ کی بارگاہ میں تنز کا تنز کا سبب بن جائے باز مطبع ہوتا ہے بیماری کی حالت میں مسیبت کی حالت میں انسان ایسا جملہ نکال دیتا ہے جو اللہ کی شائع نشان نہیں ہوتا باز مطبع جوش میں آتا ہے کہ حضور کے لئے وہ کلمات بول دیتا ہے جو حضور کی شان سے یا تو کم یا ان کی شان سے زیادہ یا صحابہ کی شان میں مستعفی ہو جاتی ہیں یا عام لوگوں کی شان میں مستعفی ہو جاتی ہیں تو جملے اور کلام اور کلمات زبان سے ایسے نکلیں کہ جس پر معذرت نہ کرنی ہوڑے تیسری بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی وَأَجْمِعِ الْاَيْتِ وَأَجْمِعِ الْاَيْتِ جو کچھ لوگوں کے پاس میں ہے اسے مایوس ہو جاؤ جو اپنے پاس میں ہے وہ اپنا ہے اپنی چادر دیکھ کر کے اپنے پیر پھیلا ہو اپنی حیثیت دیکھ کر کے اپنے شوق پال ہو اور اپنے پاس جتنی جمع پھونجی ہے اسی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرو جو چیز اپنے پاس میں نہیں ہے دوسروں کے پاس میں ہے اس کی طلب کرنا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ انسان کو کسی گناہ تر پہنچا دیتا ہے کبھی حسد تر پہنچاتا ہے کبھی اور کسی اندروں کی بیوالی تر پہنچا دیتا ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ لوگوں کے پاس جو کچھ سے اس سے مایوس ہو جاؤ اس کو جام کرنے کی فکر میں مطلب ہو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیت نصیب فرمایا ایک بات یہ ارز کرنے میں آخر میں بس یہی تین باتیں جو حدیث پاک کی گوشتی میں تھی وہ باتیں ارز کر دی لیں یہی آنے والی پیر کو دارٹون کوپرنڈ میں ایک عظیم الشام جرگرام ہے ختمی بخاری شریف کا دستار فضیلت کا تقسیم حسنات کا اللہ کا شکر ہے یہ سب آن خوضرات کے لیے بڑے خوشی کی بات ہے پورے خفتے کے لیے پورے اداعے کے لیے مہربار کے لیے آس پاس کے اداعوں کے لیے بلکہ پورے صوبے کے لیے بڑے خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھلے لوگوں نے قربانیاں بھی چار نسلیں فنہ ہوئی ہیں ہزاروں سال لگی سب کی بہنوری بہنورتی ہیں بڑی مشکل سے ہوتا ہے چنل میں بھی دور پیدا چار نسلیں فنہ ہوئی ہیں ان چار نسلوں کے فنہ ہونے کے بعد جن میں یہ حضرات بھی ہیں حضرت مولانا قائم حضرمین صاحب حضرت مولانا حضرمین صاحب اور ان کے ان کے ہم امر ان کے اوپر ان کے نیچے کی لوگ سب کے قربانیاں ہیں آج اللہ تعالیٰ نے وہ بلندیاں کا فرمائی ہو جانے ہوئے اس چہار دیواری کی بلندی نہیں ہے وہ اس کے تمام افراد کی بلندیاں ہیں جس کو بھی وہاں کا فیض پہنچا ہے بلواستہ پہنچا ہو یا بلاواستہ پہنچا ہو ان سب چنہیں یہ بلندیاں ہیں الحمدللہ نفع طلبہ ہیں جو فارغ ہوں گے جن کے سروں پر دستار سجائے جائے گی گیارہ طلبہ ہیں جن کا افتہ کا قرص مکمل ہوا ہے مفتی بلندے اور اردو حقص کی تکمیر والے بہت سے ہیں عربی حقص کی تکمیر والے بہت سے ہیں سب عشرہ کی تکمیر والے بہت سے ہیں عشرہ کبیر کی تکمیر کرنے والے پانچ طلبہ ہیں جن کو اس موقع پر دستار سے نوازہ جائے گا اسی طریقے سے ڈیل یعنی ڈیپلومہ انگریش اس دس طلبہ نے اس میں بھی ایک سال جو فارغ ہو چکے تھے فشری مرتبہ فارغ ہونے کے بعد اب ایک سال پروپس میں نگایا ڈیپلومہ انگریش کیا ہم نے ان طلبہ کو بھی مومنٹو اعزاز سے نوازہ جائے گا بڑا دلچسل تو دوران ہے یہ آپ کے بزرگوں کی قربانیاں ان کی دعائیں اور ان کی پڑک اسی طریق دی جانے تو اس منظر کو دیونے کے لیے خود آنکھ وہاں پہنچیں پیر کے لیے اسی پیر کو اکیس پروری انہیس رضی مرنجد اثر سے رہی کر کہ اشاعتت تاہو جلچس پروگرام ہے حضرت کی طرف سے یہ اعلان آپ کی فضلت بھی کیا جارہا ہے امید ہے کہ تمام اپنے اوقات کو اور اپنے تقاظوں کو سجھ سنجوتہ کر کے ضرور بھی ضرور مہا تشریف لائیں گے وہاں پہ احبانا الحمدللہ جلللہ